ہے اور آپ کو ایک جھوٹ چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں تو جناب یہی والے کچھ معاملات یہاں پر ہوئے سٹرانگ لیڈی صاحبہ کے ساتھ تو سٹارٹ کر لیتے ہیں اپنا ویڈیو اور جناب السلام علیکم ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ویڈیو میں ہو جائے کا شامل تو کل جو سٹرانگ لیڈی ہیں ان کا ویڈیو آیا ان کے چینل پر جو کہ ہے ان کا مین چینل جس کو وہ کہتی ہیں وہ چیارٹی چینل ہے اس سے انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو گھر بنا کے دیئے ہیں ہسپٹل تعمیر کیا ہے راشن پہنچایا ہے وہ سیلاب زدہ علاقوں میں گئی ہیں یہاں گئی ہیں وہاں گئی ہیں تو جتنی بھی ہیلپ ہوئی ہے وہ اس چینل کی انکم سے ہوئی ہے اکارڈنگ ٹو ہر پھر جناب کل اس چینل پر ان کا ایک ویڈیو آتا ہے اور ان کا ایک اور بھی چینل ہے جو کہ ان کی دنیا ہے وہ ان کا ایک بیک اپ چینل کہہ لے ہیں کیونکہ کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مطلب ایک دو روز پہلے اس پہ بیٹھ کے ایک ویڈیو بنایا تھا اور بھولا تھا کہ یہ جو چینل ہے یہ ہمارا بیک اپ چینل ہے اور بڑا یہ رو رہی تھی اور ایک باڈی لینگویج ٹوٹلی چینج تھی لیکن جب یہ اپنے مین چینل پر آتی ہیں جہاں پر یہ خود کو اسٹرونگ کے طور پر ریپریزنٹ کرتی ہیں وہاں پر آنے کے بعد ٹوٹلی ان کا جو باڈی لینگویج ہے ٹوٹلی ان کا جو ایک پورا اپیرنس ہے وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتا ہے وہاں آ کر یہ بولتی ہیں کہ یہ وہ چینل ہے جس سے اتنی 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 خدمات انہوں نے انجام دی ہے تو بی بی صرف چینل سے انجام نہیں دیا آپ نے نو ڈاؤٹ اینٹ آپ کا جو چینل ہے ایک ٹائم پر بہت رینک کیا اس نے بلکہ یہاں پر لوگوں نے آپ کو بیرون ملک سے ڈونیشنز بھی دی ہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ نے دکھایا ہے کسی ایک فیملی کو تو آپ نے کہا بابا جی آپ کے لئے پیسے آئیں تو صرف لوگوں کو یہ نہ کہیے کہ اس چینل کی انکم سے آپ نے اتنے تمام تر کام کر لیے پہلی بات دوسری چیز آپ نے کہا کہ جس نے آپ کو اس چینل پر اس ٹائکس دی ہیں اس کا تو آپ نام بھی لینا پسند نہیں کرتی اور اس نے آپ کو کہا ہے کہ مافی مانگو چلیں ٹھیک ہے اٹس ہو کہ آپ نام لینا پسند نہیں کرتی آپ نے تھم نیل پر ایک اس ٹائک کا ایک کہتے ہیں نا پکچر سا لگا دیا لیکن آپ کو ہر بات پروف کے ساتھ کرنا چاہیے تھی آپ ایک اتنے بڑی پلیٹ فارم پہ بیٹی ہیں آپ خود کو ایک برینڈ کہہ رہی ہیں آپ کہہ رہی ہیں آپ کا نام ایک برینڈ ہے اگر آپ کا چینل خدا نہ کرے کچھ ہو جاتا ہے تو بیرون ملک بیٹھے لوگ آپ کے نام سے کوئی کاروبار شروع کریں یا آپ کے ساتھ کلیب میں آئیں بڑی میں آپ کی باتوں کو سمجھ نہیں پائی کہ آخر آپ چاہ کیا رہی ہیں کہنا کیا چاہتی ہیں اور رات و رات کرنا کیا چاہتی ہیں آپ کی باتیں خود آپ کو ہی یہاں پر رانگ ثابت کر رہی ہیں سٹرانگ تو دور آپ رانگ ثابت ہو رہی ہیں پھر آپ نے کہا کہ اگر آپ ایک اینڈ بھی دے کر جائیں گے آپ کے آفس میں آکے تو آپ کو ان کا بھی نام لیں گے پھر آپ نے کہا اینڈ چلیں چھوڑیں ایک پیکج استعمال ہوتا ہے نا ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں آپ کو سبسکرائبرز نہیں چاہیے تھے جو پانچ لاکھ پلس سبسکرائبرز ہیں آپ کو اصل میں ویوز چاہیے تھے بیسیکل ہر ایک کو ویوز چاہیے ہوتے ہیں کیونکہ ویوز نہیں آئیں گے تو ارننگ کیسے ہوگی یہی تو سارا کمال ہے تو آپ نے کہا کہ ویوز جو ہیں وہ نہیں آتے اور آپ لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے تو میں آپ کی باتوں کو اچھی طرح سے نا سمجھ رہی ہوں آپ کے ذہن میں جو چل رہا ہے وہ بھی سمجھ رہی ہوں صرف آپ ہی ایک یہاں پر جو معاملہ فہم خاتون ہے وہ نہیں ہیں بلکہ آپ کو دیکھنے والے جو لوگ ہیں نا انہوں نے بھی چنے نہیں کھائے وے اور وہ بھی اقل رکھتے ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی سکسس سے آپ کی کامیابی سے آپ کی چینل سے آپ کی انکم سے کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے ایشو آپ کے دھوکے سے ہے ایشو آپ کے فروڈ سے ہے ایشو آپ کی بنائی گئی کہانیوں سے ہے ایک چینل پر آپ بلکل اولہ ناری بن کے آ جائیں دوسرے چینل پر آپ بلکل آئرن لیڈی بن کر آ جائیں اور آپ آ کر سبسکرائبرز کو آرڈر کریں آپ آ کر ویورز کو آرڈر کریں کہ ویڈیو پوری دیکھو یہ کونسا ایٹیٹیوڈ ہے کام کا بیڑا آپ نے اٹھایا ہے نیکی آپ کو کرنی ہے یہ آپ کا اپنا موٹو ہے کہ کس طرح کرنی ہے آپ کسی کو پابند نہیں کر سکتے آپ کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کہ آؤ اور اس نیکی میں میرا ہانت پٹاؤ یہ تو اللہ کا کرم ہے جس کے نصیب میں ہوئی ہو جائے گی ایک ٹائم تک آپ کو بہت ویوز بھی تو آئے تب آپ نے شکر کیا نہیں تب میں نے آپ کی اگینسٹ بہت ساری ویڈیوز دیکھی تھی لوگ کہتے تھے کہ ہم ان کے پاس گئے انہوں نے ہیلپ آؤٹ نہیں کیا آپ کی آڈیوز تک لوگوں نے لیک کی تھی تو خیر بہت ساری چیزیں ہوئی تھی اچھا کیا ہے کہ میں نے ان پر ویڈیو بنایا تو ایک کومنٹ آگیا بھولا بھٹکا انہوں نے کہا کہ آپ کو کتنے پیسے ملتے ہیں سپورٹ کے تو اصل میں جب لوگ خود پیسے لے رہے ہوتے ہیں یہاں سے وہاں سے in the name of charity یا پھر کسی غریب کو دکھا دیا اور اس کے ہیلپ آؤٹ کرنے کے چکر میں اپنا جو ایک میار ہے اس کو گروہ کر لیا اور خود کو بہت ایک نام پر لے گئے تو انہیں ہر دوسرا انسان اپنی طرح نظر آنے لگتا ہے تو ایسی بات نہیں ہے اچھا پھر ان کا جو دوسرا چینل ہے اس پر بھی ہاتھ جوڑے کچھ ویڈیو آئی ہوئی ہے ہاں محترمہ نے ایک اور چیز کہی انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جا کے vloggers کو تو دیکھتے ہیں ان کے پندرہ پندرہ لاکھ ویوز آئے ہوئے ہوتے ہیں آپ سے یہ چینل نہیں دیکھا جاتا جس پر چیارٹی ہو رہی ہے جس پر میں اتنی محنت کر رہی ہوں عجیب و غریب لوجک ہے مسئلہ سٹرائک کا ہے مسئلہ چینل پر کم ویوز کا ہے مسئلہ یہ ہے کہ چینل کی ریچ ڈاؤن ہو گئی اب کیا مسئلہ ہے اسے تو جو دیکھنے والے وہ بہت خوبی سمجھ رہے ہوں گے بہر کیف ویلوگنگ پر آپ کا بھی حق ہے چیارٹی چینل چلا رہی ہے اپنی ذمہ داری پر چلا رہی ہے آپ کی مرضی لیکن آپ لوگوں کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی ویوورز کو آپ باؤنڈ نہیں کر سکتی آپ کا ایٹیٹیوڈ ویری ایروگنٹ آن یور آئیرن چینل آن یور ویلوگنگ چینل جس پر ویلوگنگ تو ہے نہیں صرف کہانیاں ہی کہانیاں دکھڑے ہی دکھڑے تو اس طرح نہیں ہوتا محترمہ کسی کو دیکھ کر اگر آپ آگے جانا چاہتی ہیں نا تو پھر اپنا جو کانٹینٹ ہے اس کو امپروف کیجئے اچھا کانٹینٹ لے کر آئیں لوگ دیکھیں گے آپ کی جو یہ ترس اور سمپیتھی والی اور کہانیوں والی ویڈیو ہے کتنا دیکھیں گے لوگ کتنا دیکھیں گے ایک وقت تک آپ کے سبسکرائبرز بھی بڑھیں گے ویوز بھی بڑھیں گے پھر دوبارہ سے نیچے آنا شروع ہو جائیں گے پھر آپ لوگوں سے شکوا کریں گے کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ آپ یہ کریں میں نے وہ تو نہیں کہا تھا آپ کو کریں تو خیر یہ آپ کا ریال جو فیس ہے میں تو اچھی طرح سے دیکھ چکی ہوں پہچان چکی ہوں کافی پہلے ہی سمجھ آ گیا تھا لیکن میں نے کہا نا سب کا اپنا نصیب ہے سب اپنے طریقے سے گروہ کر رہے ہیں سب اپنے طریقے سے کھا رہے کمارے ہیں تو اس میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے لیکن جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گی تو پھر تو بولنا بنتا ہے اللہ حافظ